دوستوں اگر ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے تو آپ کے ذہن میں کچھ دو تین نام چلیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں کہ بیسٹ فرینڈ ہوتا کیا ہے تو آپ سوچیں گے وہ ویکتی جس کے ساتھ آپ سب سے زیادہ سمیں بتاتے ہیں وہ ویکتی جس کے ساتھ آپ سب سے زیادہ بات چیت کرتے ہیں وہ مطر جو آپ کو لگتا ہے آپ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے جس کے ساتھ آپ کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بہت گہری چرچہ بہت گہری بات ہوتی ہے there is a connectedness that you feel with this person now coming back میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا best friend کون ہے and now focus on this point who is the person who is most close to you آپ خود آپ کس سے سب سے زیادہ بات کرتے ہو سارا دن سوہم کے ساتھ اپنے mind میں آپ کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے آپ خود آپ کو سب سے زیادہ کون سمجھتا ہے آپ خود آپ کے بارے میں صحیح یا غلط سب سے بہتر کون جان سکتا ہے آپ خود because you're spending most of your time with your own self so again the question who is your best friend جب ہم یہ question پوچھتے ہیں تو usually ہمارا focus باہر کے لوگوں پہ جاتا ہے اپنے آس پاس کے دوستوں پہ جاتا ہے ہمارا focus کبھی خود کے اوپر نہیں آتا شاید میں ہی اپنا سب سے اچھا مطر ہوں شاید میں ہی اپنا سب سے close friend ہوں شاید میں ہی اپنا best friend ہوں کیونکہ somehow یہ confidence ہم پہ نہیں ہے ہم یہ validation باہر دوستوں سے متروں سے سماج میں اور لوگوں سے ڈھونڈ رہے ہیں یہ validation ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کی ہم کیسے ہیں وہ ہمیں بتائیں کی صحیح اور غلط کیا ہے وہ ہمیں بتائیں کی ہم کیا کریں کون سا career choose کریں کون سی دشاں میں جائیں کون سے کپڑے لیں کس رنگ کے کپڑے پہنیں etc etc well the point is you are most closest to your own self but اس پہ ہمارا focus نہیں جاتا تو آج میں چاہتا ہوں آپ اس وشے پہ سوچنا کہ آپ کے جو وقت ہے آپ کے سب سے پاس ہے جو آپ خود ہو آپ شاید اس کو taken for granted لے رہے ہو آپ شاید اس کو due respect نہیں دے رہے آپ شاید اس کو accept ہی نہیں کر رہے ہو آپ شاید اس کو express ہی نہیں ہونے دے رہے ہو تو تین چیزیں میں نے بولی یا تین questions میں آپ سے پوچھتا ہوں do you respect yourself do you expect do you accept yourself and do you express yourself کیونکہ اگر یہ تین چیزیں آپ کرو گے تو آپ دیکھو گے آپ کی مترتہ سویم کے ساتھ کھلنے لگے گی آپ کا سویم کے ساتھ confidence بڑھنے لگے گا آتما وشواس بڑھنے لگے گا اور جب یہ stability آپ کی خود سے مترتہ ہوگی تب اور صرف تب آپ آس پاس کے اور لوگوں سے مترتہ کر سکتے ہیں only then you can become good or best friend to anybody else and once this process starts a day will come when you will feel this deep friendship with every sentient being here with plants with trees with animals with insects with nature with everything you will be the best friend with everybody and that to me is the epitome the highest form of friendship اور وہ شاید مترتہ کی سب سے موچی چھلاں ہو i want you to think about it and i leave you with the question once again who is your best friend think about it thank you